صحافی علی سلمان الوی کی اہلیہ جنہیں تشدد کے بعد قتل کر دیا وہ گھد گھریلو تشدد کے خلاف آواز اٹھا چکی تھی گھریلو تشدد کے خلاف صدف کا آخری ٹویٹ ساتھ جنوری کو سامنے آیا جس میں انہوں نے خواتین پر تشدد کو خطرہ قرار دیا تھا انہیں دیگر ٹویٹس میں بھی گھریلو تشدد پر بات کی تھی صدف زہرہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ گھریلو زندگی پر قابو پانا زبردستی کرنے دمکی دینے ہی تک امیز اور خود تشدد سلوک کے واقعات یہ بہت عام ہیں جس کا خواتین کو سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے ایک اور ٹویٹ میں صدف نے بڑھتے ہوئے گھریلو تشدد کی جانب توجہ روائی انہوں نے لکھا کہ بدقسمتی سے ان دنوں خواتین کے خلاف گھریلو زیادتی اور تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے جس عورت کی محبت سے شادی ہو جاتی ہے لڑکی کا سب سے اچھا دوپ جس سے محبت کی خاطر لڑکی اپنے اپنے خاندان کے خلاف جا کر شادی کرتی ہے اسے بھی تشدد کرنا پڑتا ہے مارچ میں کیے گئے اپنے ایک ٹویٹ میں صدف نے سوال کیا کیا تشدد کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایسے مارچ میں کیے گئے اپنے ایک اور ٹویٹ میں صدف نے سوال کیا کہ کیا تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اسے آواز دی جاتی ہے اسی دن صدر نے بتایا کہ جب سے مجھ میں شعور آیا تب سے میں گیری نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ صبر رواداری اور سمجھوتے کے الفاظ صرف اور صرف فواتین سے بوستہ ہیں ہمیں سمجھوتا کرنے اور اپنے طرز عمل میں لچک پیدا کرنے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے بارے میں لیکچر دیا جاتے ہیں ہمیں ار قسم کے حلات میں ڈلنے کا درست دیا جاتا ہے جس کے بعد ہم اپنی پوری زندگی دعو پر لگانی پڑتی ہے صدف نے لکھا کہ ہمیں ذاتی معاملات اپنی ذات تک رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جو ایک اچھا تصور ہے لیکن اگر معاملات بد سلوکی تشدد لانت اور ذریعے تعلقات پر مجتمل ہو تو کیا ہوگا کیا عورت کو ایسی چیزوں کے بارے میں اپنی ماں کو بتانا چاہیے اسے کب تک ہموش رہنا چاہیے صدف نے لکھا کہ گریلو تشدد نیجی معاملہ نہیں یہ گھر کی چار دواری کے اندر ہوتا ہے یا کھلے میں لوگوں کو اس کو بتانا چاہیے برائے میربانی اگر کچھ اور نہیں تو کچھ شرم محسوس کریں صدف نے کہا تھا کہ وہ عورت مارچ اور اس کے نظریے کے حق میں بالکل نہیں لیکن اب مجھے اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے آئندہ نسلوکی مارچ کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ خواتین عورت مارچ میں کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی لیکن برائے کرم ہمارے حقوق کے لیے مارچ کرنے والوں کو بیجانا سمجھا جائے خواتین کے حقوق اور ان پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے والی صدف زورہ خود کو اس تشدد سے نہ بچا سکتی صحافی علی سلمان الوی کو اپنی علیہ صدف زورہ پر تشدد اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا چکا ہے صدف زورہ کی بین نے علی سلمان الوی کے خلاف ایف آئی ایر بھی درچ کرا چکی ہے